نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم و علی اہلہ و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نام امار کنیت ابو الیقزوان والد کا نام یاسر والدہ کا نام سمیہ نصب نام اگر دیکھا جائے امار بن یاسر بن آمیر بن مالک بن قنانہ بن قیس بن الحسین بن الودیم بن سالبہ بن اوف بن خارسہ بن آمیر بن آمیر الاکبر بن یام بن انس بن مالک الانسی القحتانی حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قحتانی نسل سے تھے قوف ہاں تو علف نون یہ قحتانی نسل سے تھے یمن ان کا وطن تھا اور ان کے والد کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے ایک بھائی گم ہو گئے کوئی خبر نہیں مل رہی تھی تو حضرت یاسر اپنے دو بھائیوں کے ساتھ اپنے اس گمشدہ بھائی کی تلاش کے لیے مکہ آئے بھائی کی خبر تو نہیں ملی دوسرے دونوں بھائی تو لوٹ گئے لیکن حضرت امار کے والد حضرت یاسر مکہ ہی میں قیام بزیر ہو گئے اللہ نے جس کے لیے درواز خیر کے کھولنے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے حضرت یاسر یہیں پر آباد ہو گئے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ بنو مخدوم کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوئے اور بنو مخدوم کے ابو حزیفہ بن مغیرہ ان کی لونڈی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا اور پھر حضرت سمیہ کے نکاح کے بعد انہی کے بطن سے حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی ہوئی جو حضرت سمیہ کے جو مالک ابو حزیفہ بن مغیرہ تھے یہ سب باقیہ قبول اسلام سے پہلے کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے ابو حزیفہ بن مغیرہ نے پیدا ہوتے ہی حضرت امار کو ازاد کر دیا اور بہرحال باپ بیٹے کے ساتھ جو مالک تھا اس کا بہت اچھا احسان مندانہ رویہ تھا ابو حزیفہ کی وفات کے بعد ہی اسلام کی دعوت جو ہے وہ اس کا نعرہ بلند ہوا اور بالکل ابتداء ہی میں حضرت امار اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں قبول اسلام کا حضرت امار واقعہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ میں یہ وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دارِ ارقم میں قیام شروع کر دیا تھا اور دارِ ارقم گویا مسلمانوں کا سینٹر بن چکا تھا تو حضرت امار فرماتے ہیں کہ میں دارِ ارقم کے دروازے پر کھڑا میں نے وہاں پہ حضرت صحیب بن زنان کو دیکھا اور میں نے حضرت صحیب بن زنان سے پوچھا کیا بات ہے کیوں آئے ہو تو حضرت صحیب بن زنان نے پوچھا کہ تم کسے رادے سے آئے ہو پہلے تم اپنا ارادہ بیان کرو اور ان کی باتیں سننے کا ارادہ کرو کہ میں دیکھو تو صحیح نا سنی سنائی پر یاد رکھئے کہ جہاں پہ ریشنالٹی ہو لوجک ہو ریزننگ ہو صحیح تحمل ہو اور سنی سنائی پر کوئی بات نہ مانے تو اس شخص کو ایمان کی توفیق ہے تو کہتے ہیں کہ میں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اتنا ایک بات ایک شہرہ ہے تو میں سننے آیا ہوں کہ آپ کی بات کیا ہے حضرت صحیب کہتے ہیں میں نے بھی کہا وہ میرا مقصد ہے دونوں دارے ارکہ میں داخل ہوئے اور ساکھی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو شراب اسلام سے مشروب سے پلا کر ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر دے دونوں یک جائے کٹھے دائرہ اسلام میں داخل ہو کچھ ہوایات میں تو آتا ہے کہ اس وقت صرف پانچ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا حقیقت یہ ہے کہ نہیں اس وقت تک تقریباً تیس لوگ اسلام تو قبول کر چکے تھے لیکن انہوں نے اپنا اسلام پوشیدہ رکھا تھا ظاہرے یہ وہ خاندان تھا جن کا اور کوئی اہل خانہ مکہ میں نہیں تھے بے یار و مددگار خاندان تھا مظلوم ہوا تختہ مشک بنا اور پشکین مکہ کی ظلم اور زیادتی کا شکار ہوا کیونکہ ظاہرے ان کا نہ کوئی قبیلہ تھا نہ برادری تھی نہ اہل خانہ تھے نہ رشتہ دار تھے نہ کوئی خامی نہ کوئی مددگار نہ کوئی سپورٹر تو پھر ایسے بے یاروں و مددگاروں کے اوپر تو پھر جو ظلم کی چکی چلی وہ ہمیں پتہ ہی ہے حضرت امار کو حضرت یاسر کو حضرت سمیہ کو عذیت تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے عذیت کا ایک پہاڑ تھا کبھی ایک کو پیٹا کبھی دوسرے کو پیٹا جاتا تھا اور پھر عذیت دینے کا ایک عجیب سا طریقہ کہ کبھی باپ کے آگے بیٹے کو کبھی بیٹے کے آگے بوڑے باپ کو کبھی ماں کے آگے بیٹے کو کبھی بیٹے کے آگے ماں کو پیٹا جاتا تھا گھر والوں کو عذیتیں دیتا کر دوسروں کو تھوڑ پایا جاتا تھا اور پھر اہل خانہ کے سامنے ہی ابو جہل نے وہ برچی ماری تھی ناف کے نیچے اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور یہ راہ حق میں اسلام کے لیے بہنے والا پہلا خون کا قطرہ ایک مومنہ اس صحابی کی والتہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کیا ہے رہے حق میں دیوی قربانیاں رائے گا تو نہیں چاہتے زائے تو نہیں ہوتی رنگ تو لاتیں اور ماں کی دیوی قربانیاں انشاءاللہ اولاد کی حق میں ثابت قدمی کا سریعہ ضروری بنتیں اتنا زیادہ حضرت امار رضی اللہ عنہ کی حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امار کو دھیکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے اور مشکین مکہ نے قویلوں کے اوپر لٹایا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی الہی اس آگ کو اسی طرح تھنڈا کر دے امار پر جیسے ابراہیم علیہ وسلم کے لئے آگ کو تھنڈا کیا تھا اور پھر ایک دن گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت یاسر کو خاندان یاسر کو آلی یاسر کو تکلیفوں میں مبتلا ہو کر آپ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوئے آپ نے فرمایا صبر کرو آلی یاسر جنت تمہاری منتظر ہے صبر کرو آلی یاسر جنت تمہاری منتظر ہے اور یہ وہی جنیل القدر صحابی ہیں حضرت یاسر رضی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا تین لوگ ایسے ہیں جن کی جنت مشتاک ہے میں اور آپ تو جنت کے لئے نگاہیں فرشرا کیے ہیں ارے جنت کچھ لوگوں کے لئے نگاہیں فرشرا کیے منتظر ہیں حضرت یاسر حضرت سلمان فارسی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت یاسر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیفوں کا شکوہ اور شکایت کی تو آپ نے فرمایا سبر کرو سبر کرو سبر کرو علی یاسر اور پھر آپ نے فرمایا اللہ علی یاسر کو بخش دے حضرت مار کا وہ باقیہ کہ مشہگین مکہ نے ایک دفعہ حضرت مار کو پکڑ لیا اور مار پیٹ کے بعد طریقہ کیا اختیار کیا پانی میں گھوتے دینے کا اور پانی میں مارتے تھے پیٹتے تھے پانی میں گھوتے دیتے چھلے جاتے تھے اتنا تکلیف اور اتنا اس پانی میں گھوتے دیئے کہ حضرت مار بدحواس ہو گئے حواس کھو بیٹھے اور پھر مجبور کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوستاکی کرو اپنے ایمان کا انکار کرو اور یہ کرنے پر مجبور کر دیا زمو شکین مکہ کی قتصلی ہو گئی کہ ہم جو کروانا چاہتے تھے وہ ہم نے کروانا چاہتے تھے اس کے زبان سے کہلوا لیا تو حضرت مار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زاروں گتار روتے ہوئے حاصر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا وہ جو نے مجھے نہیں چھوڑا جب تک میں نے قلمہ قفر نہیں کہا رب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں خوستاکی نہیں کیا آپ نے کیا فرمایا تھا قیفہ تھا چیز قلبے کا کہ امار اس وقت ترے دل کی قیفیت کی آتی تو اپنے دل کی کیا حالت پاتا تھا تو حضرت امار نے فرمایا مطمئنم بل ایمان کہ میں نے تو زبان سے کلمہ کفر کا تھا میرا دل تو ایمان پر مطمئن تھا آپ نے فرمایا تھا فعینہادو یا کہ وہ لوگ پھر سے یہ کام کریں گے فعود پھر تو بھی پھر سے کرتے رقصہ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد سورہ نحل کی آیت نازل ہوئی من کفر باللہ من بعد ایمان ہی الا من اکرہا وقلبہم مطمئنم بل ایمان کہ وہ شخص جو ایمان کے بعد قفر کرے اس حالت میں کہ اس کو مجبور کیا گیا لیکن اس کا دل مطمئن ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں یہ وہ صحابہ اکرام ہے جن کے عمل کا درجہ دے کر اللہ سبحانہ وتعالی آگے کا لائے عمل اور احکامات نازل فرماتے تھے حضر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں کہ اتنا مجبور کرتے تھے مشکین مکہ اتنا مارتے تھے اتنا پیٹتے تھے اتنا مجبور کرتے تھے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو کہ صحابہ اکرام بسہ اوقات زبان سے کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے پھر ان کے حق میں یہ آیات نازل ہوئیں لیکن اصل میں یہ آیت ابتدا میں حضرت عمار کی حق میں نازل ہوئی کچھ ہوایات میں پتا چلتا ہے کہ حبشا کی طرح بھی حجرت کی لیکن اس کے بارے میں روایات کچھ مختلف ہیں مدینہ کی حجرت کی اجازت ہوئی تو مدینہ حجرت کر کے تشریف لے گئے اور وہاں پر مبشر بن عبدالمنزر کے مہمان ہوئے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیفہ بن یمان سے بھائی چارہ کروا دیا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک کتابی مرحمت فرمایا اور پھر وہ اس کے بعد پکی سکونت مدینہ ہی میں رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد کچھ دیر کے بعد مسجد نبی کی جب تعمیر کا مرحلہ شروع ہوا تو ابیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمار اس تعمیر میں پیش پیش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود بھی اینٹیں بھی لارے تھے گارہ پتھر بھی ڈھو رہے تھے تعمیر بھی ہو رہی تھی لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں صدبو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے فستہ بکل خیرات نہیں کیوں میں سبقت لے جانا حالانکہ اتنی تکلیفیں اتنا ظلم اتنی زیادتیاں پرتاشت کر چکے ہیں صابقون اللہ بلون میں ہیں صبر استقامت کا پہاڑ ماں گھر والوں کی اتنی قربانیاں دے چکے ہیں پریجرت کر چکے ہیں لیکن یہ وہ صحابہ اکرام ہے صحابہ اکرام کی زندگی کا ایک بہت بڑا کانسپ یہ ہے کہ وہ selected picked out limited range of نیکی نہیں کرتے تھے extensive diversified multifoken جو جب جہاں جیسی آسان مشکل بڑی چھوٹی آگے پیچھے دائیں پائیں نیکی ملتی تھی کرتے چلے جاتے تھے کوئی بھی نہیں چھوڑتے تھے no stone unturned to gain جنہ ہر کوشش ہر سئی کہیں ہم کوئی ایک کوشش پہ پیچھے نہ رہ جائیں کہیں باب الجہاد ہے کہیں باب السلات ہے کہیں ہر جنت کے دروازے کی تیاری تو کہتے ہیں کہ وہ دو دو پتھر اٹھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے بڑی شفقت سے حضرت امار کے سر سر غوار علوتہ اس کے پر سے مٹی ساپ کی اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشنگوئی فرمائی آپ نے فرمایا افسوس امار ایک باگی گروت تمہیں قتل کرے گا یعنی شہادت کی کچھ کبری بھی دے دی تم اسے خدا کی طرف دعوت ہوگے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گا اس کے علاوہ بھی کچھ اور روایات آتی ہیں کہ آپ نے حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے الفاظ فرمائے بدر سے لے کے تبوک تک جتنے مارکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جانبازی کے ساتھ ہم رکاب تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارکے میں بھی جتنے خونریزیاں ہوئیں اس میں شامل تھے جنگ امامہ میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت امار میدان جنگ میں تھے اور ان کا ایک کان شہیدوں کی گر گیا تھا اور کان زمین پر پڑا ہوئے اور اوپر اپنی جنگ جاری کیے ہوئے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ امامہ میں جب مسلمانوں کی قدم ڈگمگانے لگے تھے تو حضرت امار ایک بلند چٹان پر چڑ گئے تھے اپنا کان پو کٹ گیا لیکن کام جاری ہے یہ وہ صحابہ اکرام ہے ایک نہیں دو نہیں متعدد صحابہ اکرام متعدد موقع پر یہ ثابت کرتے پر نظر آتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں ہستیوں کا دیا ہوا دین ان کو اپنے جسم کے آزاز سے بھی زیادہ محبوب ہے دین کا گلستان نہ اجڑے میرا جسم کٹ جائے میری عزت مٹ جائے میری ذات ختم ہو جائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین سر بلندی کا معاملہ ہو جائے درجیحات سوچ رویے خواہشیں تڑپ طلب پیمان نے فرق دے وَلَّذِينَ آمَنُوا اَسْشَدُ خَبَّلِ اللَّهِ تمہیں سے کوئی ایمان نہیں لاسکتا مکمل نہیں ہوگا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ عملی تشریح اور عملی نمونہ نظر آتے ہیں صحابہ اکرام اِنہ حدیث کے پیمانے کی تو حضرت عمار بن یاسر نے کی چٹان پہ کھڑے ہو گئے اللہ اللہ کہا رہے ہیں گروہ مسلمان اے مسلمانوں کے گروہ کیا جنت سے بھاگ رہے ہو میں یاسر ہوں آؤ میرے پاس میں عمار بن یاسر ہوں آؤ میرے پاس یوں صحابہ اکرام سب جمع ہو گئے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو بہت حوصلہ بلند کر دی ہے قوفہ میں ان کو قوفہ کا والی بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان کو قوفہ کا والی گورنر بنایا بڑی حکمت سے دانائی سے تدبر سے حکمت سے فراست سے انہوں نے حکومت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب فتنہ ہوا تو اس کی تحقیق کے لیے انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیشن مرتب کیا تو اس کے بھی رکن بنے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی کے بہت زیادہ زور بازو رہے جنگ جمل میں بھی اور جنگ سفین میں بھی دونوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کے معاون تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنگ جمل میں تو جب امیر مارویہ کے ساتھ جنگ کے ساتھ جنگ سفین کا معاملہ ہوا تو حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کی طرف تھے نائنٹی ون یئرز کے تھے جنگ سفین میں اکانوے برس کے سن رسیدہ کمزور بزرگ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے زورے بازو تھے اور پھر اسی جنگ سفین کے دوران ہمیں پتا چلتا ہے کہ شام کے وقت ہمیں پتا چلتا ہے بعد میں سورج غروب ہو رہا ہے جنگ پورے زور سے جاری ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے چند گھونٹ دودھ کے پیئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی میں ان سے فرمایا کہ دودھ کا یہ گھونٹ تیری لئے دنیا کا آخری طرشہ ہے اور بس یہ دودھ پینے کے بعد دشمن کی صفوں میں آج میں اپنے ساتھیوں سے ملوں گا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا دشمنوں کی صفوں میں گز گئے اور پھر دشمنوں کی صفوں کے پروں کے پرے کاٹتے چلے جا رہے ہیں کہ پھر ابن غابیہ نے نیزے سے حملہ کیا اور زخمی ہو کر زمین پر گر گئے اور ایک شامی نے بڑھ کر سر کو تن سے جدا کر دیا ابھی میں بڑھا چلتا ہے کہ یہ دونوں امیر معاویہ کی کوٹ میں حاضر ہوئے تھے وہ شامی شخص بھی اور وہ ابن الغابیہ بھی اور وہ دونوں اس بات کا دعویہ کر رہے تھے کہ میں نے یہ کام کیا امر ابن اللاز وہاں پہ موجود تھے اور امر ابن اللاز نے جب امیر معاویہ کے دربار میں ان دونوں کو یہ مطالبہ کرتے ہوئے یہ دعویہ کرتے ہوئے سنا کہ یہ کام میں نے کیا ہے امر ابن اللاز نے کہا کہ خدا کی قسم یہ دونوں جہنم کے لئے لڑ رہے ہیں یہ دونوں جہنم کے لئے لڑ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ان کی شہادت کی خبر سنی حضرت علی نے فرمایا کہ خدا امار پر رحم خدا نے امار پر رحم کیا جس دن اسلام لائے خدا نے رحم کیا جس دن وہ شہید ہوئے اور خدا ان پر رحم کرے گا جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے میں نے ان کو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا جب صرف چار پانچ صحابہ نے ایمان کا اعلان کیا تھا اور وہ شخص ان کی مغفرت میں کوئی شک نہیں کر سکتا امار اور حق لازم اور ملزوم ہے ان کا قاتل یقینی جہنمی ہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ خود تجہیز اور تکوین کا حکم دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ان کا نماز جنازہ بھی پڑھایا اور کوفہ کی زمین میں پہلے دفن ہونے والے صحابی نائنٹی ون یئرز کے دفن ہونے والے صحابی حضرت امار تھے بہت زیادہ جفا کشی استقامت استقلال حق کا نیت اللہ نے واقعی اس کا امتحان لیا اور حقدار بنایا سادگی بہت زیادہ تھی ایک دفعہ ایک حضرت عمر عزیلہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ لوگ نہر کھود رہے تھے دیکھتے رہے دیکھتے رہے تھک گئے تو ننگی زمین پر لیٹے اور وہیں سو گئے اور حضرت عمر عزیلہ تعالی ان کے دور میں کوفہ کے گورنر تھے اور گورنر ہونے کے باوجود بھی سادگی کا یہ حال ہے کہ خود بازار جاتے تھے سودہ سلف خریدتے تھے اپنی پیٹ پر لات کے لاتے تھے اپنا سارا کام یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق سنت کے مطابق اپنی جوتیاں بھی خود گاٹتے تھے اپنی کپڑوں میں پیون بھی خود لگاتے تھے یہ گورنر ہے کوفہ کے گورنر اور یہ حقیقی وجہ تھی کہ جنگ جمل اور سفین میں دونوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ تھے بہت زیادہ عبادت گزار ساری ساری رات نوافل اور مظائف میں گزارتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ سورہ زمر کی آیت یہ جو آیت ہے کہ کیا وہ شخص جو رات کو بندگی کرتا ہے سجدہ کرتا ہے کھڑا ہو کے آخرت سے خوف کھاتا ہے اور اپنے خدا کی رحمت کا امیدوار ہے سورہ زمر کی آیت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عمار کے حق میں نازل ہوئی اللہ ان کی نمازوں کی تعریف اللہ ان کے قیام اللہ کا تذکرہ قرآن میں فرماتے ہیں کیونکہ اصل بات ہے کہ صرف نماز کی ادائیگی نہیں نماز کے قیام اور نماز کی اصل روح یعنی توجہ کی طرف دھیان رکھتے تھے مزوری کی شدید حالت میں بھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک دفعہ سفر پر تھے اور پانی نہیں تھا اور ناپاکی کی حالت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کراتے وے دیکھا اب نماز میں شامل ہونے کی خواہش اتنی زیادہ تھی نماز کو امامت کو اور بروقت نماز ادا کرنے کی خواہش اتنی زیادہ تھی کہ پانی کو حاصل کرنے کی تاخیر کو برداشت نہیں کر پائے اور زمین میں لوٹنے لگے کیونکہ یہ خیال تھا کہ وضو میں چونکہ اور غسل میں بال برابر علاقہ خوش نہیں ہونا ہوتا تو مٹی سے بھی سارے جسم کچھ تنا سے بھر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ دکھا تمہارے لئے صرف یہ کافی تھا اپنے زمین پر ہاتھ مارا ہاتھ کو ملا پھونک ماری اور اپنے چہرے اور ہاتھ پر مسا کر لیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امار کا یہ طریقہ تھا قرآن سے بہت زیادہ محبت تھی ایک بہت قصیر تعداد صورتوں کی جو میں اجاز اور اختصار کو چھوٹا رکھتے تھے اپنا خطبہ کیونکہ حدیث کوٹ کیا کرتے تھے کہ نماز کو طول دینا اور خطبے کو مختصر کرنا کسی انسان کی سمجھ کی علامت ہے اگر ان کا حولیہ دیکھا جائے تو بلند تھے لمبی لمبی سرمگی آنکھیں چھوڑا سینہ بھرا و بدن اور اکانوے سال کے تھے جب شہید ہوئے لیکن اس کے باوجود ان کے جسم سے بڑھاپے کی اثرات نظر نہیں آتے تھے اللہ ہمیں ان صحابہ اگرام کی زندگی کے نمونے پڑھنے سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں سبر شکر ذکر توقل آجزی اور قناعت کے طریقے اپنانے کی توفیق اتا فرماؤ ربنا اللہ تزی قلوبنا برد اس غدیت وخب لنا مل لدون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا اللہ محمد نشہد اللہ الہ انتا نستغفر ونتوب علیک سبحانا رب رب نعیز سات ام یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ و بال آلمین آمین سم آمین